اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں آج ہم بات کریں گے ان زخموں کے بارے میں جو جلنے سے بنتے ہیں یعنی اگر کوئی جسم کا حصہ جل گیا ہے زخم بن گیا ہے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا جا رہا ہے تو اس کے لیے میں ایک انتہائی آسان قسم کی مرہم جو بنانے اور استعمال کرنے میں انتہائی آسان ہے وہ نوستہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو بنائیں گھرپی بن جائے گی آسانی سے بن جائے گی اور جلی ہوئی جگہ پر دن میں دو سے تین بار استعمال کریں انشاءاللہ تعالی سے تین چار دن کے بعد ریکاوری کا جو عمل ہے وہ ہونے شروع ہو جائے گا اور جلے سے جلا زخم جو ہے وہ آٹھ دس دن میں ٹھیک ہو جائے گا گوشت نیا بن جائے گا اور بالکل جو زخم ہے وہ فریش ہو جائے گا اس کا ایون کے جو نشانات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ نے اس زخم کو روزانہ نیم کے جشاندہ کے ساتھ واش کرنا ہے نیم کے جشاندہ سے جلی ہوئی جگہ کو آپ نے صاف کرنا ہے اور یہ چند ایک چیزیں ہیں یہ آپ نے باریک پوڈر کر لینی ہے اور سرسو کے تیل میں شامل کر لینی چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے سرسو کا تیل ہے سو گرام بھجا وچونہ تیس گرام تین انڈوں کی سفیدیاں لینی ہے آپ نے صرف اور صرف سفیدیاں لینی ہے تین انڈوں کی اور نیم کے پتوں ان کا باریک پوڈر کر لینا ہے نیم کے پتوں کا باریک پوڈر کر لینا وہ آپ کو دس گرام چاہیے یہ تمام چیزیں آپ نے سرسوں کے تیل میں مکس کر دینی ہے اور اس کو ایک رات کے لیے چھوڑ دینا چیزیں مکس کر کے چھوڑ دینا یہ ایک مرہم ٹائپ بن جائے گی آٹمنٹ بن جائے گی پیسٹ بن جائے گا یہ آپ نے متاثرہ جگہ پر لگانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سے تین سے چار دن میں جو جلے و زخم ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور مسلسل استعمال سے جو زخم کے نشانات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ایک چیز کا خیار رکھیں کہ یہ مرہم خراب ہو جاتی ہے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے بہتر ہے کہ جب مرہم تیار ہو جائے تو آپ اس کو فریٹی میں رکھیں تھنڈی جگہ میں رکھیں اور صرف تین یا چار دن تک استعمال کریں اور تین سے چار دن بعد یہ مرہم جو ہے یہ دوبارہ سے تیار کریں تین چار دن کے بعد اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرہم جو ہے یہ جلے و زخم کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیتی ہے